جی سار سار کیسے مزاج ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ بالکل شیخ صاحب آپ قیریت سے ہیں جی ہاں یہ پودا آپ کا لگایا ہوا اب ساتھوے سال میں جا رہا ہے نجم صاحب یہ بتائیے کہ کتنی مصیبتیں تھی کتنی لوگوں نے اتراز کیے تھے مگر آپ نے ڈیلیور کر دیا تھا یہ مطلب آپ ہی فونڈر ہیں اس کے آپ ہی ماہی باہر ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں پی ایس ایل کے تو اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ساتھ میں سال میں آپ کراچی میں اس کی تقریب کل ہوئی تھی اور یہ شروع ہوا ہے پہلے اپنے انیشن خیالات کا اظہار کر لیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ساتھ میں سال میں ہے پی ایس ایل یہ ظاہر ہے کہ بڑی ہم نے میند کی تھی شیخ صاحب آپ کو تو پرلم پاتا ہے آپ تو ہماری ٹیم کا حصہ تھے اور اللہ کا بڑا شکر ہے اس وقت ہم نے اس کو کامیاب کیا حالانکہ اس سے پہلے ایک دو چیمین نے پوری کوشش کی اور ان سے ہوا نہیں مگر یہ ہے کہ بہت زبردست براند بن لیا تھا اور براند ہے ابھی ابھی جب ہم اس کو چھوڑ کے گئے تھے ہم تین دن پی ایس ایل ہم نے کروایا تھے چوتھا ہم کروانے جا رہے تھے حکومت نے چینج ہوئی اور میں نے سوچا بہتر یہ ہے کہ میں نے زائن کر دوں جو نئے ٹیم آپ کی وہ نئی ٹیم لے کے آئے تو ایسا ہی ہوا مگر مجھے افسوس دو باتوں کا ہے ایک یہ کہ اس نے دو پی ایس ایل جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئے اور کوئیٹ کی وجہ پر کچھ اس میں بول کی نائلی بھی تھی پیشری ایڈمنیسٹریشن احسان مانی صاحب کی انہوں نے بائیو سکیر بابل صحیح طریقے سے ہنگل نہیں کیا جس کی وجہ سے دو دفعہ مسئلہ مانگ گیا اور پھر پسٹون کرنا پڑا اس کے ساتھ براند کو بہت ڈیمیج اور پھر لڑا جنگے شروع ہو گئے ان کے ٹیم بول کے اور بلٹس والوں کے اور برادکاسٹرز کے یہ ابھی بھی عدالتوں میں ہیں یہ اچھی بات نہیں ہوتی برینڈ کو نقصان ہوتا پھر معیشت بھی گر گئی تھی اس کی وجہ سے بھی سپانسرشپس بھی گر گئی اور اس کی وجہ سے پھر فرنچائزز کو کچھ لاس ہونا شروع ہوا پھر روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا بہت بڑا اور ان کی فیز تھی وہ ڈالرز میں تھی اور ان کو روپیہ ڈیپور میں بہت نیگا پڑ رہا تھا تو یہ سارے مسئلے تھے ان کو بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے تھا اور جلدی حل کرنا چاہیے تھا میری ہمیشہ یہ موقع پر آیا ہے کہ دو ہاتھ سے تعلیم اچھتی ہے اگر فرنچائزز کامیاب نہیں ہوں گے اور ان کو چار پیسے نہیں بنیں گے تو پی ایس ایل برینڈ نہیں بن سکے گا وہ محنت نہیں کریں گے اور اگر پی سی بھی ساری پروفٹش بے جائے گا یا کوئی نائلی شو کرے گا یا لڑائی جنگلے کرے گا تو اس سے بھی برینڈ کو نقصان ہو گا میں سمجھوں کہ دو سال احسان مانی صاحب کی جو ایدمنسٹریشن کی اس سے کافی انہوں نے غلطیاں کی اور کافی نائلی کی وجہ سے برینڈ کو نقصان پہنچا اگر اب کہتا ہے اب یہ سیچویشن یہ ہے کہ ایک نئی ایدمنسٹریشن آئی ہے جس سے کچھ لوگ پرانے ہیں کچھ نئے لوگ ہیں اور ہماری یہی امید ہے کہ اس طفعہ اس قسم کے پرویمز نہیں ہوں گے جو کہ پہلے پچھلے پائیو اور سکس پی اصل میں ہوئے اور یہ بالکل کسی انٹرپشن کے بغیر یہ ٹورنمنٹ ہوگا اور اب اس وقت شیخ صاحب دو تھریٹس ہیں میرے ذہن میں کہ دو تھریٹس ہیں اس ٹورنمنٹ کو پہلی تفیٹ تو ٹیروریزم کی ہے میں اسے زیادہ مات نہیں کرنا چاہتا مگر دیفنیٹلی ایک تفیٹ ہے اور دوسری تفیٹ یہ ہے کہ لڑائی جگڑے جو چل رہے ہیں فرانچائزز کے اور برادکاسٹرز کے اور اس وقت پی ٹی وی اور ای آر وائک ایک طرف پی سی بھی برمیان میں اور جیو اور بلٹس پی سی جگہ پہ عدالتوں میں گھوم رہے ہیں اور عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر پی ایس ایل کے دوران عدالت کو پی ٹی وی اور ای آر وائک اخلاف کو تیسلہ دے دیتی ہے تو اس کے بہت ختمنات پر آئی جو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پرابلمز ہیں اور ان کو حل کرنا چاہیے اور جلدی حل کرنا چاہیے اور صرف کی حل کرنا چاہیے لیکن یہ جو تیسرا کوورڈ کا بھی نجم صاحب تھوڑا بہت تھریٹ تو ہے فورٹی وان فورٹی ٹو پرسنٹ ہے کراچی میں کراچی میں خاص طور پر تریٹ ہے توڑا سا میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں ادھر بھی آ رہا تھا کہ تیسری تریٹ یہی ہے کہ کوورڈ کی وجہ سے بائیو سیکیور بابل جو ہے وہ پھر پرابلم نہ ہو جائے اور کراچی کے سیاسی حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پیونچل حکومت اور اپوزیشن کے دردیان چڑھتے ہو رہی ہیں اور ایک دو دن پہلے ایک ایسی جڑپ ہوئی جس سے کافی اب پریشان تھے کہ کس طور پر لیلی ہوئی اور آگے اگر حالات ناساز رہے تو پھر مسئلہ بن سکتے ہیں ٹرافک رکھ سکتی ہے اور ابھی بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے وہاں کی پیونچل اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ جل سے جلوس نکالیں گے اور ابھی اچھی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں مگر ان کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل کو ہونا چاہیے عوام دیکھنا چاہتی ہے آنا چاہتی ہے آخری بات مسئلہ یہ کہوں گا جس سے شاید آپ کی زیادہ بہت زیادہ پیجربہ ہے ابھی پڑھ رہا تھا کہیں ٹوٹر کی اوپر کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچیز جو ہیں وہ سیکھ نہیں بنائی کیونکہ پہلا میچ جو ہے وہ بہت ہی لوگ لوگ سکورنگ رہا ہے اور پتہ نہیں ہے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اگر پچیز آپ فاس بنائیں تو لوگ سکورنگ ہوتا ہے مگر کل کا جو پہلا میچ تھا وہ میں سویت ہوں بڑا ٹیم اور ٹیمڈ میچ تھا کوئی خاص ایکسائیٹمنٹ پہلے بول سے آخری بول تک نہیں نظر آئی ناجم صاحب ایسیٹمنٹ کے بغیر کوئی مزہ نہیں ہے ناجم صاحب دو موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں جلدی جلدی سے ایک یہ کہ یہ گراجی اور لاہور میں ہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دوسرے شہروں میں بھی آنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اتراز شور میں ہوا تھا کہ فارن پلیئر ہے نا وہ اتنے کوالٹی کے نہیں ہے سمیت ہو گیا میک سمیل ہو گیا بڑے بڑے پلیئر جو تھے دنیا کے وہ اس میں نہیں ہے یہ دو موٹی موٹی باتوں پر آپ کا کیا ایکسپرٹ اپینین ہے اس میں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ بلکل پنڈی میں ہونا چاہیے تھا فیصل آباد میں بھی ہونا چاہیے تھا کم از کم تین یا چار جگہ پر ہونا چاہیے تھا اسی طریقے سے برینڈنگ ہوتے اور زیادہ لوگ پاکستان کے انوالو ہوتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں صرف اللہور کراچی اس نے کم از کم تین وینیوز ہونے چاہیے تھے ہمارے پاس وینیوز ہیں ایسی بات ہیں کہ وینیوز نہیں ہیں مگر سیکیورٹی کنسیدریشن بھی ہو سکتی ہے سوائے کانٹ ستے اگلا پوائنٹ آپ نے بتایا ہے وہ بہت اہم ہے میں خود پریشان تھا کہ کل کا میچ میں نے دیکھا مجھے تو کوئی سوائے ایک کے کوئی بڑا پلئیر نظر ہی نہیں آیا اور پھر میں نے تھوڑی نظر دورائی کہ باقی لوگ ٹیموں کے اندر کیا آلات ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہائی کالٹی پلئیر نہیں آئے اب کیوں نہیں آئے یہ بات تو اب چیئرمن صاحب کو بتانی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کیا پیسے کی وجہ سے نہیں آئے کیا سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آئے کس وجہ سے ٹاپ پلئیر نہیں آئے کیونکہ دیکھیں اگر ٹاپ پلئیر نہیں آئیں گے تو یہ کہنا کے لیے ہماری پاکستان کے پلئیر دنیا کے اس وقت ٹاپ پلئیر ہیں جو کہ حقیقت ہے مگر لوگ تو اپنے پلئیر کو تو اسارا وقت دیکھتی رہتے ہیں اور وہ فورن پلئیر کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی ٹاپ پلئیر تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک گیپ رہ گیا ہے جس کیوں پر اس کو توجہ دینی چاہیے تھی اگر زیادہ پیسے بھی دینے چاہیے تھے دینے پڑتے تو دینے چاہیے تھے جی تینکیو نجم صاحب آپ کا ٹائم لیا